آپ کے ساتھ ہیں سب کو پتا ہے کہ یہ وہ ہے کہ شایح حمد یہ وہ ہیں کہ جن کو بیٹا بنایا ہے اس وقت جب آپ گئے پہلی دفعہ تو دیکھا مخدوم جہانیہ جانگشت رحمت اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے ہیں سورہ وردی دیلی میں بڑا مجمع لوگ ان کی زیارت کرنے کے لیے جو ہیں وہ آ رہے ہیں تو پوچھتے ہیں شایح حمد افکتو رحمت اللہ علیہ بابا عساق سے پوچھتے ہیں بابا یہ رش کس بات کا ہے کہا لگے مخدوم جہانیہ جانگشت آئے ہیں لوگ ان کی زیارت کو جا رہے ہیں تمہیں بھی زیارت کرنا ہے میں لے چلوں تمہیں اب ذرا جملہ سنیے گا کہا لگے بابا آپ ہی میرے لیے سب کچھ ہو آپ ہی اور یہ مرید کے آن یہ عقیدہ ہونا چاہیے پھر مرید کو وہ سب چیزیں مل جاتی ہیں مرید کے لیے سب کچھ اس کا پیر ہونا چاہیے اب چاہے پیر کم درجے کا ہو یا جیسا بھی ہو کیوں فیض اللہ نے دینا ہوتا ہے اور وہ مرید کی اداوں کے اوپر ملتا ہے فیض آپ شیع احمد اف قطور احمد اللہ نے جب میں کہہ دیا کہ اے میرے پیر میرا سب کچھ تم ہو پیر خوش ہوگے خوش ہو کر آپ نے یہ کہا بیٹے بڑے خوش ہوگے فرما جاؤ دعا ہے تم کو سلطان عمرہ اولیاء کمال نیازمندی سے تمہارے پاس آیا کریں گے تمہارے پاس سلطان عمرہ اولیاء علماء سب بڑی نیازمندی سے آیا کریں گے تو واقعی تاریخ نے پھر دیکھا کہ سلطان احمد شاہ سلطان مظفر شاہ سلطان کتب آپ کے عقیدت مند تھے اور اولیاء میں کتب عالم اور شاہ عالم جیسے عظیم نام اور عظیم تصوف کے رنما یہ سورہ بردی سلسلہ کے عظیم نام یہ آپ کے عقیدت مند تھے یہ پیر کی دعا اور محدوم جانیے جانگشت خود بھی خود پھر آپ کو ملنے کے لئے آئے ایک دور وہ بھی آیا کہ خود آپ کو ملنے کے لئے مسجد کے اندر آئے تو مرید جب بن جاتے ہو پھر اب پیر سچا ہو یا جھوٹا ہو تم اپنے پیپر میں کامیاب ہو جاؤ اللہ تعالیٰ دیکھو پھر کس طریقے سے تمہیں فیض عطا فرما دیتا ہے تو بابا عساق مغربی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ آپ نے بڑا وقت جو ہے وہ گزارا چھے سو اکسٹھ ہجری کے اندر